اسلام علیکم سوڈینٹس میں ہوں محمد جافر اور میں آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آئی ہوپ یوویل بی فائن سوڈینٹس آج کے ہمارا جو امپورٹن لیکچر ہے وہ ہے ایفیکٹ آف ٹمپریچر آن سپیڈ آف سان ہم نے آج یہ پروو کرنا ہے کہ سپیڈ آف سانڈ پر ٹمپریچر کا ایفیکٹ کیا ہے آیا کہ ہمیں کیا ویلیوز ملتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے پروو کر سکتے ہیں سوڈینٹس یہ کوئیسٹن اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے ایفیکٹ آف ٹمپریچر آن سپیڈ آف سانڈ آئر یا اس کو دوسری فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور پرووو دہت سابت کی دیئے پرووو دہت سابت کی دیئے سپیڈ آف سانڈ آئٹ ٹی دیگری سینٹی کریڈ 0.61T یہ سٹوڈینٹس پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو پروو کریں یہ اس کا پروو ہے اس طرح بھی یہ کوئیسٹن پوچھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے سٹوڈینٹس ہم لارس ٹیم پروو کر چکے ہیں the speed of sound in air is given by the speed of sound in air is given by یہ فارمولا سٹوڈینٹس ہم لارس ٹیم پروو کر چکے ہیں یہ فارمولا ہے v is equal to gamma p over rho under root اسے میں equation number one کا نیم دے رہا ہوں سٹوڈینٹس دیکھیں ہم لارس ٹیم سٹوڈی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو temperature ہے یہ inversely proportional ہوتا ہے density of air کے اگر ہم temperature بڑھائیں گے تو density کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اسے بات clear ہو گئی سٹوڈینٹس کہ temperature کا effect ہے density پر اور density کا جو effect ہے وہ speed پر ہے inversely proportional کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے اگر density کم ہوگی تو speed کیا ہو جائے گی زیادہ ہوگی تیسے بات clear ہو گئی کہ temperature کا بھی effect ہوگا کس پر density پر اور density کا effect ہو رہا ہے کس پر speed پر تو یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ temperature کے بڑھانے سے density کیا ہوگی کم ہوگی بدلے میں speed کیا ہو جائے گی زیادہ تو اسے ایک بات یہ بھی clear ہو گئی کہ جو speed of sound ہے اس پر temperature کا effect ہے جس کی وجہ سے speed of sound یا تو کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو ہم سٹوڈنٹس سپوز کر لیتے ہیں میں نے سپوز کر لیا یا تو temperature maximum ہوگا یا کیا ہوگا minimum ہوگا تو سٹوڈنٹس میں نے let کر لیا ہم let کر لیتے ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ ایٹ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ کم از کم ہم temperature کیا لے رہے ہیں زیرو ڈگری سینٹی گریڈ اور یہاں پر سپیڈ کیا ہوگی وی نوٹ ہوگی اسی طرح ہم لگ لیتے ہیں کہ density آف air density آف air at زیرو ڈگری سینٹی گریڈ تو سٹوڈنٹ یہ کہلائے گی رو نوٹ کہلائے گی اگر سٹوڈنٹس ہم یہ دونوں values پوٹ کر دیں equation 1 میں تو یہ equation بن جائے گی وی نوٹ is equal to گیمہ پی over رو نوٹ under root اسے کہہ دیں students equation number 2 یہ وہ کم سے کم temperature پر ہم نے کیا لے لی initial temperature پر ہم نے سپیڈ بھی لے لی اور کیا لے لی density بھی دے لی کیونکہ سپیڈ depend کر رہی ہے density of air اسی طرح students اگر ہم اس کو temperature کو کیا کر لیں بڑھا لیں میں لٹ کر لیتا ہوں speed of sound speed of sound at t degree centigrade یعنی maximum temperature کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تب ہمارے پاس جو speed of sound ہے وہ کیا کہہ لائے گی وی t کیونکہ vt vt is equal to over rho t اور اس کی آ جائے گی under root اسے کہہ دیں equation number 3 4 ہم اپنے پروف کی جانب جا رہی ہیں سکتے ہیں یہ expansion is equal is equal v0 into 1 plus beta t اسے میں equation number کہہ دیتا ہوں students 5 اب اصل میں ہے کیا یہ یہ ہمارے پاس ہے volume of gas at t degree centigrade اور یہ والا students ہمارے پاس ہے volume of gas at zero degree centigrade تو student یاد رکھنا ہے یہ speed نہیں ہے یہ volume volumes ہیں gas کے اسی طرح student یہ جو beta ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں coefficient coefficient of volume expansion of a gas expansion of a gas تو students اس کی value constant ہوتی ہے اور اس کی value ہوتی ہے یہ یاد رکھ نہیں ہے یہ ہوتی ہے 1 upon 273 centigrade پہ تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں put the value put the value of vt and v0 in equation 6 in in equation 6 6 equation میں students یہ values put کر دیں تو بدلے میں کیا بنے گا میں لکھتا ہوں vt کی جگہ پر کیا آجے 3 تو students اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس m سے m cancel ہو جگہ cross multiply کریں یہ بن جگہ rho not over rho t is equals to 1 plus t upon 273 تو دیکھیں students ہمیں values مل گئیں جو ہمیں چاہیئے تھی density at 0 degree centigrade density at t degree centigrade اب یہ value students put کر دیں equation number 4 put in equation 4 put in equation 4 I think آپ کو بات سمجھ آگ جائے گی یہاں پر value students اگر ہم put کریں گے تو بدلے میں جو ہمیں value ملے گی تو دیکھیں students اگر ہم اس equation میں put کریں تو یہ بن جائے گا vt upon v not equal to under root 1 plus t upon 273 اگر آپ students کا LCM لے لیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 273 ادھر آئے گا 273 plus t اس کا مطلب ہے 270 میں کچھ shadow رہا ہے temperature maximum کی جانب جا رہا ہے یہ کیا ہے minimum تو ہم اس کو یوں بھی رائٹ کر سکتے ہیں t upon t o t not sorry تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو اس form میں بھی لیکن ہمیں use اس کو کرنا ہے again ہم اس کا استعمال کر رہا ہوں student کیونکہ ہم نے یہ والا prove کرنا ہے جو آپ کو نظر آرہا ہے تو student یہ تھا کہ ہم نے power ختم کر نہیں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں binomial theorem کا استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں student using binomial theorem using binomial theorem ہم binomial theorem کا کیا کریں گے آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ الڈ پڑ چکے ہیں vt upon v not is equal to یہ بن 1 plus binomial کی condition کیا ہے students پہلے ہم کیا لکھتے ہیں power power ہمارے پاس 1 upon 2 پھر second variable آجاتا ہے t upon 273 تو students یہ بن جائے گا ہمارے پاس vt upon v not 1 plus t upon 5 4 6 تو students دیکھیں یہ value divide ہو رہی ہے ادھر اگر کیا ہو multiply ہو جائے vt is equal to v not باری باری میں multiply کر رہا ہوں divided by 5 4 6 تو students یہ value آپ already معلوم کر چکی ہیں experimental value ہم نے speed of sound کی معلوم کی تھی جو accurate تھی last article میں تو students اگر v not کی value put کریں یہ value ہے ہمارے پاس students 3 32 یا triple 3 بھی لکھ سکتے ہیں divided by 5 4 6 تو students اگر ہم اس کو divide کریں تو بدلے میں ہمیں جو answer ملے گا وہ required answer ہوگا v not plus 0 point 61 t تو students یہ ہمارا وہ prove ہو گیا جس نے بتایا کہ temperature کا speed of sound پر effect ہے تو students یہ دیکھیں یہ ہمارا question تھا ہم نے کیا کر لیا prove کر لیا students اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ comment box میں جا کر comment کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا answer ضرور دیں گے students اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو like and subscribe کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ